اسلام علیکم واتللہ برگاتو آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائیکنگ ایکچولی ہمارے دو پرپس ہوتے ہیں ہائیکنگ پر جانے کے لئے یا تو ہم ہائیکنگ ہوتا ہے کہ ہم مکمل کر لیں اس کو کوئی امار ٹرگٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر ٹریک تھری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹریک تھری کو کمپلیٹ کر لیں اور سیکنڈ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم انجوائے کرتے جائیں ہم اس سین کو انجوائے کرتے جائیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں اب دو اپروچیز ہیں اور دونوں اپروچیز میں زمین اسمان کا فرق ہے اب میجوارٹی میں جتنے بھی میں نے ابھی تر ہائیکنگ کی ہے ان میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں ہمیں کوئی مزائی ہی نہیں آیا حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے حالانکہ انہوں نے بہت سے اس کے اندر بہت سے سین دیکھیں ہوں گے اور انجوائے بھی کیوں گے لیکن کیونکہ ان کا سٹیمنہ نہیں ہے تو ہائیکنگ سے پہلے جب بھی جائیں تو اس سے پہلے اپنا سٹیمنہ خاص طور پر آپ ہفتے کے اندر اگر ہے تو کم اس کم ایک گھنٹہ نکالیں اور اسے گھنٹے کے اندر آپ پانچ کلومیٹر جو ہے وہ فکس کر لیں پانچ کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ آدھا کلومیٹر آپ رننگ کریں اور باقی آپ کے رمیننگ جو ہیں سر چار کلومیٹر وہ آپ برسٹ واک جب آپ پانچ دن تک یہ کام کریں گے تو ایک دن اپنا ہائیکنگ کے لئے رکھ لی جئے گا جیسے اسلامباد یہاں پہ مارگرہ ہلز ٹریک تھوئی ہے تو پھر آپ اس کے لئے جائیں جب آپ ہائیکنگ کریں گے تو اس وقت آپ اس ہائیکنگ کو انجوائے کریں گے اور جو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کے میں تھک چکا ہوں یا میں نے کوئی انجوائے نہیں کیا تو یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی تو ہائیکنگ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا سٹیمنہ منٹین کریں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پانچ کلومیٹر ہے ڈیلی کی آپ آدھا کلومیٹر ہے وہ رننگ کریں اور باقی جو ہے ساڑھے چار کلومیٹر جو ہیں وہ آپ رسٹ واک کریں ڈیلی اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر سٹیمنہ آٹومنلی بن جائے گا اور آپ ہائیکنگ کے لئے تیار ہو جائیں گے میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا پھرکاشنی میز دے دوں کہ ہائیکنگ سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے